میرے بہت ہی پیارے حاضرین اس سمیں مجھے سوجتا نہیں کہ کہاں سے شروع کرنے کال سے مجھے پرسوں سے شروع تو جب میں نے ہاں کر دی تو دب سے میں سوچتا تھا کہ کہ مجھے رات کو نید گو نہیں آرہی تو ڈیڑھ دن میں نے روکا نکڑا میں نے گھر میں بتایا نہیں میرے کیوں وہ یہ رونا آتا تھا میرے سامنے انیکوں ہی میرے اوبکاری جن میں پرمپو جی بوان دیوگات مکستان صاحب سے اونچا ہے میرے ماتا پتا میرے بہن بھائی میرا سارا پریوار اور دیوسماج میں جو جن کے ساتھ میں نے کام کیا جن سے میں نے سیوہ پائی وہ سارے اقدار در اقدار رات کو میرے سامنے آ جاتے تھے اور میں ان کے جو اوبکار تھے جو سیوہیں تھیں جو ان کی گنوں سے میں پریرت ہوا وہ مجھے اتنی اکرشت کرتی تھیں کہ میرے آنسو بنے لگ جاتے تھے تو میں جب یہاں آیا تو میرے دل میں آیا کہ آپ تو آنسو کا بھی بہ گئے تو اب میں بین آنسووں کے بھی تھوڑا سی بات کروں گا لیکن یہاں مجھے ایک بات پھیر آئی کہ اگر پوجی وہ آنزندہ ہوتے ہیں آزندہ ہوتے ہیں تو میں ان کے پرمپویتر چرنوں کو اپنی کرتکتا اور شردہ کے آنسووں سے تو دیتا میں نے اپنے گروہ سے اتنا پایا ہے اتنا انہوں نے میرے اوپر اپکار کیے ہیں جو کچھ میں بولتا ہوں جو کچھ میں لکھتا ہوں جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ سارا اونی کی دین ہے اس لیے پہلے تو میں اپنے پرمپویتر بھوان دیو آتما کو دل کے بہت گہرے بھاؤں سے بہت گہری شردہ سے پرمپویتر بھوان دیو آتما کے چرنوں میں پڑھنا ہوں کرنا چاہوں گا اگر میں ان سے نہ گئے من کی شرد میں نہ آتا تو یہ سرمان بھی نہ مجھے ملتا بھار کی دنیا میں یہ سرمان کس نے دینا کس نے تھا باتیں کون سے یہ جو آپ سارے کر رہے ہیں تو یہ تو انہی کی دی ہوئی ہے کہتے تھے کہ یہ جان دی دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا مجھے ایسی لگتا ہے کہ پوڑھے بھوان نے جو جو میں ان سپکار پائے ہیں جو جیون کے سپن میں ہوش لاب کی ہے جو دنیا کو دیکھنے کی میری اکدرشتی لوگوں سے پھین ہو گئی ہے یہ تو پوڑھے بھوان کی گروہ ہے ان کو نکار دوں باقی کچھ نہیں رہا جاتا تو آج میں جو کچھ ہوں ادھیاتمہ کے دنیا میں جو کچھ میرا بکا سبا ہے اس کا شرح ہے پرم پوڑھے بھوان دے بھوان دے بھوان جاتا ہے جو آپ لوگوں نے میرے مطلق کہا ہے اس کو میں بہت دیتہ سے بہت پیار سے اپنے پوڑھے بھوان دے بھوان دے بھوان کے شریعہ میں ہڈیل دیتا ہوں کیونکہ وہ وہ میرا میں نہیں ہوں جو وہ بور رہے تھے وہ بیچ میں میرے گروہ کی دن تھی جس کو وہ دیکھ رہے تھے جس کو انہوں دیکھا گٹناوں کے دورا تو وہ میرے ساتھ ہی جوڑ دیا تو میں کوئی میرے پاس شبد نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے میں جب موکہ میں آیا تو اگنیز نے بتائی وہ کہ تو اپنی زندگی تعمیر کر تفاں کی لہروں پر کناروں کا بھروسہ کیا کناریں پوٹ جاتے ہیں یہ تو یہ شیر میں ساتھ ہی رہا ہماری آدمہ کانگ آئی اس کا مطلب ہے اور وہاں میں تین تصویریں لایا لوگ بتا ہے دیوزماج مالے بھی دیکھنے آتے تھے یہ کیا لگا رہا ہے تو چرچہ بھی ہوئی ایک لنکن کی تھی میرے سواہو کچھ لوگوں سے پھینے تھا میں سکول میں تھا تو میں نے لنکن کے کچھ آرٹیکل پڑے کردو میں نومی جماعت کی بات تو وہاں مجھے میرے پر بہت پرباب ہوا تو میں نے اپنے تیچر تیک ان سے کہا کہ میں کی فوٹو مگانا چاہتا ہوں اپنے کمرے میں لگانا چاہتا ہوں اور تو انہوں نے کہا کہ تو جانتا میں بھی نہیں تھا کہ کہ کہاں سے ملے گی تو وہ کہنے لگے کہ آپ دیلی امریکن سفارس کھانا کو چٹھی لے اب نومی جماعت میں میں اردو پڑتا تھا میں نے یہ تک اردو کی دس دن تک پرشین کی تو مجھے نہیں یاد میں نے کیا لکھا تو دس دن کے بعد مجھے ڈاک کھانے سے ایک آدمی آیا ڈاک کھانے ملے گی کہ وہ دھرموں میں اس کو وشکار کیا ہوا اس کو اچھوٹ سمیتی تو میں دیو سماج میں آیا وکار سالے میں رہوں تو کار نماز کی فوٹو بڑا کے بیٹھ کے تو میری شکیت لگی تو شرد شیرمان جی تھے بڑے تو انہوں نے پوچھا کس کی فوٹو ہے میں نے بتایا تو کہلے کہ اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے یہ لوگوں نے شوروں کو سلمچا رکھا ہے تو میرے سواہو جو تھا وہ مختلف باتابرن میں مختلف چیزوں کو کھائیتا تھا تو دھیرے دھیرے دوسرے جو میں آج تھوڑ تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا جن سے میں بہت عبقار پائے وہ وشید سنمان کے یوگ مارنی شیما کرسیوک سنگی تھی وہ بھی بڑی عجیب کرنا تھے نہ مجھے پتا تھا کہ میں کلر کو جا رہا ہوں نہ مجھے یہ پتا تھا یہ کرنا میرے ساتھ ہونے والی ہے یہ پندرہ مہیں انیس سو پچپن کی کرنا ہے میں اپنے کا ساتھی تھے کالج میں گرمی سنگھ سندو وہ شیدہ بھگا سنگھ کے قزن پرادر تھے ان کے ساتھ فلائی میل پکڑی جلندر سے جا رہے تھے ڈلی ان کو کو کام تھا میں بھی چلتے ہیں تو ہمارے سہن کے اوپر ریلویس ہمارا سٹی کے اوپر وہ گاڑی کھڑی ہوئی بہت راشت تھا بہت راشت تھا گرمی کے دن تھے اور تھرڈ گلاس کا وہ گمارٹمنٹ تھا تو وہاں میں نے دیکھا ریلویس ہمارے سنگھ نوجوان کوئی یہ نہیں کہ بہت خوبصورت کوئی یہ بھی نہیں کہ بہت بڑے اکرشلی پرسنیلٹی تھے میری نگاہ پڑھتے ہی ایک وکاسکاری گھرنا کیسے کرتی وکاس وہاں گھڑتے ہی ایک دم میں کھینچ کھیج کیا کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پاؤں تھے اوشی اکبر پر کوئی انہوں نے لیا ہوا تھا سادن گروہ ماری کا جنوستان ہے اس وہاں جا رہے تھے کچھ لوگ انہیں چھوڑنے جا رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس نوجوان کو ملنا چاہیے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ فرس کلاس میں جاتے ہیں یہ آپ تھرڈ کلاس میں بیٹھے ہیں تو مجھے کہا کہ آپ نے کیا کرنا کہ اب مجھے اچھا لگا اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو جب گاڑی چل گڑی چل بڑی راستے میں کئی سٹین آئے تو میں گیا اپنے واشروم کی طرف توائلٹ کی طرف تو دیکھا وہ نوجوان جب ہے وہ دبے میں نیچے اپنا بستری سے لگائی ہوئے وہاں بیٹھے ہیں تو میں بھاگ کے آیا اپنے ساتھی کو بتایا کہ وہ ادھر کمارمنٹ میں آئے میں ان کو بلا کے لاتا ہوں تو وہ کہا لکے بلا رو تو میں گیا میں نے کہا پندے جی بھگڑی 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 تو میں کہا پندے جی آپ ہمارے پاس آجا تو انہوں نے مجھے گھا آپ کے بعد جگہ ہے میں نے کہا جگہ بنا لیں گے کوئی بات نہیں کوئی جگہ راستے میں کوئی بن جائے گی کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں جب تک کوئی جگہ بناتی نہیں آپ کے بعد اب تک میں نہیں ہوں تو وہ تو تھوڑی در بعد میں نے دیکھا کہ وہ کسی لوگوں میں بیٹھے ہیں چرچہ ہو رہی ہے چرچہ کیا ہو رہی ہے کہ ایشور کے ہوئے کہ ایشور وہ جیالا تھے لوگوں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ آدمی ہم تو ڈاڑی بھگڑی بانتے ہیں تو پیدا کہ سردہ جی دیکھو لوگوں ایشور کو یہ مانتا نہیں تو میں نے کہا ہم نہیں مانتے دونوں کہ یہ کیا چکر ہے میں نے کہا یہ کیا چکر کیا ہے ہم مانتے ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں تو وہ کرنے کہ لے جاؤ اپنے برامن کو یہ دو سردار تڑھائی ہو جائے گی تو شریمان جی کو دے آئے باتیں ہوئیں کچھ باتیں ہوئیں اور وہ وہاں سے چلے گئے ایسی باتیں انہوں نے مجھے کے لئے ساتھ کی بھائی ہار میں میں نے پوچھا کہ آپ کتنے پڑے لکھیں کہتے ہیں میں بی اے ہوں میں نے عوضر سے کیا ہے اور سے تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں دیو سماج کا میں کرم جاری ہوں تو میں نے کتنے پیسے لیتے ہیں پیسے بھی لیتا ہی میں نے اپنے ساتھی سے کہا بھی آدمی کمال کا پڑا لکھا ہے پیسے ہی نہیں لیتا فری کام کرتا ہے تو میرے دل کو ان کے اشارتہ پتا وہ تو چلے گئے تو میرا حال بحال ہو گیا میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ان کا اڈریس میں نے لیا تھا تو وہ تو میں سے گم ہو گیا تو کہتے ہیں اوہ آپ کا بھی دوست نہیں لیا تھا کہتے کہ کوئی پھر چھٹی ڈال لے گا اگر اچھا آدھی ہو ان کا مجھے لیٹر آ گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کا کوئی حاضر صاحب بس وہ ہی ملاقات میری تھی میں ان کی طرف کھنچ گیا پھر وہ نے مجھے یہ بھیجا انویٹیشن کار موز سب کا ڈلی رامجس کارج تو میں وہاں پھر چلا گیا گرمی سنگھ کے چھوٹے بھائی کو لے کر وہاں میں دیکھا کہ وہاں میں کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا شریمان کو سیوک سنگھی کو جانتا تھا ان کو میں نے ڈونڈ لیا وہاں تو وہ میں نے مجھے انہوں نے میرا ٹھرانے کا بندوست کر دیا اور پھر کہا کہ اور میں کوئی بات ہو تو میں اس کمرے پر ٹھہرے ہوں یہاں آجاؤں تو سوائیں ہونے لگیں وہ سوائیں کیا تھی وہ یادو تھا ہے میرے لئے کہ یہ یادو تھا ہے تو ہر سوہ مجھے کھینچ لیتی ہر سوہ کھینچ لیتی اور اتنا کھینچ لیا کہ میں سب کچھ بودھیں میں چار دل کا ویدہ کر کے آیا تھا جب وہاں پہ اپیل کی ہوئی کہ جیون پھینڈ کرو تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ میرا ساتھ کہیں یہ کیا ہے کیا کرنے لگے ہو مجھے کیا بتا کیا کرنے لگے اپنے آپ ہی ہو رہا ہے سارا کو تو میں نے جیمن پھینڈ کر دیا بڑے لوگ مجھے میں نوجوان تھا بڑے سید تھی میری بڑی تو وہ وہاں جب میں جیمن پھینڈ کیا تو لوگ مجھے مجھے بلنے آئے کہ آپ سوائے سونیے میں کہ نہیں کہتے پھر آپ جیمن پھینڈ کر دیا مجھے پتہ ہی نہیں جیمن پھینڈ کر دیا وہ تو اپنے آپ ہی ہو گیا یہ سارا کوش اپنے آپ ہی ہو رہا ہے میرا تو زور نہیں لگایا میں نے تو وہاں ایک پردرشنی لگی تھی دلی میں تو لوگ وہاں جائیں تو مجھے بھی بسیں جاتی تھی دیشوانج کی بھر کے لے جاتے تھی مجھے کہنے لگے آپ نئے آئے ہیں اب ہمارے ساتھ چلو پردرشنی لگی ہوئی ہے دیکھ آئیں گے بہت نہیں میرا ان لوگوں کو دیکھنے کب دل کرتا ہے شماکار تیجی تھی بڑی بڑی پرسنیل تھی اور ہندر تو میں جس شیشے کے مکان میں وہ سے وہاں سے ایسے ہاتھ لگا موسیقی